آزم خدا ان کے پاتلا میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کا ستائیس باپ اور اس کی اکیابن اور باون آئے متی کی انجیل اس کا ستائیس باپ اور اس کی اکیابن اور باون آئے یہاں یوں لکھا ہے یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑھ گئی آمیر خدا ان یسو مسیح صلیح پر دو دفعہ چلائے پہلی دفعہ جب وہ چلائے تو انہوں نے کہا کہ ایباب تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور جب یہ سمسی نے پکار کر یہ کہا تو پورے ملک اسرائیل میں اندھیرہ چھا گیا اور اس کے بعد پھر سے یہ سمسی دوسری دفعہ پھر سے چلائے اور جب یہ سمسی اس بار چلائے تو حیکل کا پردہ دو ٹکڑے ہو گیا اور یہ چلانا یہ سمسی کا قرب کی وجہ سے نہیں تھا اس تکلیف کی وجہ سے نہیں تھا جو سلیپ پر یہ سمسی کو مل رہی تھی بلکہ یہ سو کا یہ چلانا فتح کا چلانا تھا اور یہ سمسی نے کہا کہ تمام ہوا اور یہ سمسی کے یہ پکارنے سے کہ تمام ہوا حیکل کا پردہ جو انسان اور خدا کے درمیان میں جدائی تھی پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا خدا خدا نے جب موسیٰ کو پہاڑ پر اپنے پاس بلایا اور وہ چالیس دن تک وہاں رہا تو خدا نے موسیٰ کو ایک نقشہ دکھایا وہ خیمہ استماع کا نقشہ تھا اور خدا نے اسے کہا کہ اسی طرز کا خیمہ تنے زمین پر بنانا ہے اور اس نے اسی طرز کا خیمہ اسی کی نقل زمین پر تیار کی اور اس خیمے کے تین حصے سے پہلا حصہ برامدہ تھا اس برامدے کے اندر جو عام اسرائیلی تھے جو عام لوگ تھے وہ جا کر پرستیش اور عبادت کرتے تھے اور اس کے اندر قربانگاہ تھی اور پیتل کا حوث تھا اور اس سے اگلا حصہ جو تھا وہ پاک مکان تھا پاک مکان کے اندر عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی اس کے اندر خاص طور پر جو کہن تھے وہ جا کر خدا کی پرستیش کرتے تھے اور اس حصے کے اندر نظر کی روٹیاں تھی اور شمادان تھا اور اس سے ایک آگے حصہ تھا جو پاک ترین مکام کہلاتا تھا پاک مکام اور پاک ترین مکام کے درمیان ایک بڑا پردہ تھا اور یہ پردہ پاک مکام کو پاک ترین مکام سے جدا کرتا تھا اور پاک ترین مکام ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کہنوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی صرف سردار کہن جو تھا وہ سال میں ایک بار جاتا تھا کیونکہ پاک ترین مکام خدا کی گہری حضوری کی جگہ تھی اور جب بھی کوئی سردار کہن اس جگہ پر جاتا تو اس سے پہلے کہ وہ پاک ترین مکام میں جائے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا تھا کیونکہ یہ موسٹ ہولی پلیس تھی پاک ترین جگہ تھی اور اگر کوئی گناہ کی حالت میں وہاں جاتا تو اس کی موت واقعہ ہو جاتی تھی اور پاک ترین مکام کے اندر خدا ان کے اہد کا صندوق تھا خدا ان کا جلال تھا جیسے ہی کہن اس حصے میں داخل ہوتا تھا وہ باہر کے دنیا سے بے خبر ہو جاتا تھا وہ خدا کی غیر معمولی حضوری کے اندر داخل ہو جاتا اور اس کے اصحاب پر اور اس کے بدن پر اور اس کی سوچوں پر خدا کی حضوری اور خدا ان کا رو بتاری ہو جاتا تھا اور خاص طور پر وہ جس کام کے لیے بلایا گیا تھا اس کو کرنے کی طرف اس کی توجہ ہوتی تھی اس حصے کے اندر جو اہد کا صندوق تھا سردار کہن سال میں ایک بار جا کر خون کی کچھ بوندیں اس پر گراتا تھا اور خون کی بوندوں کے گرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قوم کا کفارہ ہے بنی اسرائیل قوم کا کفارہ جو باہر اپنے پیشوا کی اپنے سردار کہن کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے یہ اس قوم کے لیے ایک بڑی سنجیدگی کا موقع ہوتا تھا کہ سردار کہن خداون کے حضور میں ہیں وہ خداون کے روبرو ہیں وہ خداون کے لیے اپنے قوم کے لیے شفاعت کر رہا ہے اور خون لے کر وہ خدا کے حضور میں گیا کہ خدا میری قوم کے بنا معاف کر لے اور ہر سال سردار کہن ایسا کرتا اور خدا یسو مسیح نے جب سلی پر جان دی تو لکھا یہ نومے گھنٹے کے قریب کا وقت تھا اور یہ شام کی قربانی کا وقت تھا اور شام کی قربانی کے وقت سردار کہن بلکل تیار ہوتا ہے کہ قربانی برے کو زبا کرے اور خون کو لے کر پاک ترین مقام کے اندر داخل ہو جائے اور جس وقت سردار کہن بلکل تیار تھا کہ وہ باسن میں خون کو لے کر پاک ترین مقام کے اندر داخل ہو جائے اسی وقت عبدی سردار کہن جو خدا کا برہ تھا وہ اپنا ہی خون لے کر عبدی مقاموں میں داخل ہو گیا تاکہ ہماری خلاصی کرائے اور بنین و انسان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے اور جب یسو مسیح پاک ترین مقام میں اس اصلی خیمہ کے اندر اپنا خون لے کر آسمانی مقاموں میں داخل ہو گیا تو حینکل کا پردہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور یہ اس بات کی گواہی تھی کہ بنین و انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے بنین و انسان پر جو لانتیں ہیں وہ آج سے ختم ہو چکی ہیں بنین و انسان کے جو گناہ تھے جو آدم سے نسل تک نسل چلے آ رہے تھے جو خاندانی لانتیں تھی وہ یسو کے خون کے بحث جا چکی تھی اور زمین کی لانتیں بھی دور ہو چکی تھی کیونکہ کوئی عام شخص نہیں سردار کہیں جو زمین کے خیموں میں اپنا خون لے کر جاتا تھا لیکن یسو مسی اپنا خون لے کر آسمان پر خدا باپ کے حضور میں چلا گیا اور یہ بنین و انسان کے لئے زندگی کا پیغام تھا جو خدا یسو مسی نے اسے دیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضوری کا ایک عجیب سلاب رسولوں کے درمیان میں آتا ہے پینتی کوس کے دن کے بعد حیکل کا پردہ جب پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ جو ایک عام جگہ تھی ایک عام کمرہ تھا اس جگہ کو خدا نے پاک ترین مقام کی حضوری سے بھر دیا وہ ایک عام جگہ تھی یعنی یہ اس بات کی نبیت تھی کہ ہر جگہ پر خدا اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر خدا اپنی حضوری ظاہر نہیں کرے گا حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا سامری عورت نے خدا سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ پہاڑ پر حیکل میں خدا کی پرستیش کرنا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر خدا کی پرستیش کی جائے لیکن یسو نے کہا کہ اب سے تم خدا کی پرستیش یا نہ تو حیکل میں کرو گے نہ اس پہاڑ پر کیونکہ خدا یسو مسیر نبوتی طور پر الانیہ طور پر اسے اس بات کی یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حیکل کا پردہ پھٹ جائے گا اور خدا کی حضوری خدا ان کا جلال جو کروبیوں پر پاک ترین مقام کے اندر ہے وہ ساری دنیا کے لئے ہوگا اور خدا کی وہ خاص حضوری جس کا تجربہ پاک ترین مقام کے اندر سردار کہن کرتا تھا ہر ایک فرد و بشر کرے گا اور کوئی دنیا کا فرد ایسا نہیں ہے جس کے لئے خدا کا یہ تجربہ نہ ہو کہ وہ خدا کی خاص حضوری کا تجربہ نہ کرے بہت ساری کلیسیاں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کی منادی تو کرتے ہیں کہ پاک ترین مقام کا پردہ پھٹ گیا ہے خدا ان کا وہ جلال جو پاک ترین مقام کے اندر تھا وہ اب باہر ہے وہ ہر جگہ ہمیں ملتا ہے لیکن انتی کلیسیاں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی یہ بات اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے تو ہیں لیکن اس بات کو اپنے لئے پلائے نہیں کرتے اس بات کے لئے خدا سے دعا نہیں کرتے کہ خدا ان خدا جس جگہ میں ہوں جس چرچ میں میں ہوں جس گھر میں میں ہوں اپنے جلال کو اس جگہ ظاہر کر خدا ان خدا ہر جگہ پر اپنی حضوری ظاہر کرنا چاہتا ہے خدا ان ہر ایک شخص کو اپنی حضوری کے تجربات بخشنا چاہتا ہے کیونکہ خدا نہیں چاہتا یہ تجربہ ہر شخص کے لئے ہے خدا ان چاہتا ہے کہ ہر شخص اس تجربے سے معمور ہو زندگیاں آج اس تجربے سے خالی ہیں زندگیاں آج ایمان سے خالی ہیں زندگیاں آج کھوکلی سی ہو گئی ہیں بلکل خالی ہیں ان میں کوئی اثر نہیں ہے ان کا دوسری زندگیوں پر کوئی اثر نظر نہیں آتا اور ان کے پاس بھی خدا کی حضوری کا کوئی تجربہ نہیں ہے میرے عزیزو میرے نظرین کی یہ خزانہ ہے خدا کی حضوری کو جو تجربات ہمیں ملتے ہیں یہ خزانے ہیں جو زمین پر ہمیں ملتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس یہ تجربات نہیں ہیں خدا کی حضوری کے وہ بلکل غریب لوگ ہیں خالی ہیں بلکل لیکن خدا یسو مسیح نے سلی پر سے جب پکارا تو وہ پردہ پھٹ گیا اور خدا کی حضوری خدا ان کا جلال ہر ایک فرد و بشر کے لیے آج موجود ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ باننا ہے کہ میں گناہ میں گر چکا ہوں اور میرے لیے خدا کے حضور سے بھالی کی امید نہیں ہے لیکن میرے عزیزو حیکل کا وہ پردہ اس لیے پھٹ گیا تاکہ ہر ایک شخص پھر سے بھال کیا جائے وہ جلال جو آپ سے جدا ہو چکا ہے اگر خدا کی حضوری آپ سے جدا ہو چکی ہے بدروحیں آپ کو تنگ کرتی ہیں یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ خدا ان کی حضوری آپ کے درمیان میں نہیں ہے کیونکہ جس جگہ خدا ہے ابلیس کا کام نہیں کہ وہاں آ جائے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ زندگیاں خدا کی حضوری سے خالی ہیں خاندان خدا کی حضوری سے خالی ہیں خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں نائتفاقیاں ہیں لوگ آج اپنے بھائیوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو وہ انہیں دھوکہ دے دیتے ہیں لوگ اس بات سے بے بیرہ ہیں کہ وہ مانتے تو ہیں کہ خدا ان کا جلال ہے لیکن خدا کے جلال کو کام کرتا وہ دیکھتے نہیں اگر دیکھتے ہیں تو اس بات کی قرار نہیں کرتے میرے عزیزو جب تک ہم اس بات کو اپنی زندگی میں اپنے خاندانوں میں اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ خدا ان کا جلال خدا ان کی حضوری ہمیں دکھائی دے ہمیں نظر آئے ہمیں محسوس ہو جس طرح سے پاکترین مقام میں سردار کہیں کو نظر آتی تھی تب تک خدا ان ہمارے درمیان میں ایسے کام نہیں کرے گا اور خدا ان چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی زندگی میں موزہ ہو ہر ایک شخص قوت سے بھر جائے ہر ایک شخص خدا ان کے جلال سے بھر جائے اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص اس چیز سے خالی ہو ابراہم کی ہم اگر زندگی پر گوھر کریں تو ابراہم کو خدا ان ایک بڑی حران کن بات کہتا ہے خدا ان جب صدوم اور امورہ کو تباہ کرنے جاتا ہے تو خدا ان ایک بات کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ابراہم کو نہ بتاؤں سوالی آنداز میں خدا ان نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بندہ ابراہم سے یہ بات کوشیدہ رکھوں یہ وہ شخص تھا جو خدا ان کے حضوری کے اندر تھا جو خدا ان کے بلکل قریب تھا وہ شخص جو خدا ان کے بلکل قریب ہیں خدا ان اس انسان کو جس کو اس نے مٹی سے بنائے اپنے فیصلوں میں شامل کرتا ہے یہ اس زمین پر پاک ترین مقام کی حضوری کا تجربہ ہے کہ خداوند جو الہوں اور شاہ عظیم ہے جو لشکروں کا خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ انسان کو اپنے فیصلوں میں شامل کرتا ہے وہ اپنی مرضی کو انسان کو بتاتا ہے خداوند ضروری سمجھ رہا ہے یہاں پہ ابراہام کو اپنا فیصلہ بتانا کہ میں ضرور بتاؤں گا ابراہام کو کیونکہ ابراہام میرا بندہ ہے خداوند ہر جگہ اپنی حضوری کا تجربہ بخشتا ہے اسے جب سنسار کرنے لگے تو لکھا ہے کہ جب اسے سنسار کرنے لگے تو ایک چراہے پر تھا شاید ایک سڑک پر تھا تو اسی جگہ پر اس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا یعنی وہ چراہہ وہ ایک عام سڑک وہ گلی جہاں پر لوگوں نے اس کے خلاف پر پتھر اٹھائے ہوئے ہیں تو اسے سنسار کر دے خدا نے اسی جگہ کو اس کے لئے پاک ترین مقام بنا دیا اور آسمان کو اس کے لئے کھول دیا اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یسو خدا انقادر مطلع خدا کے دہنی طرف کھڑا آسمان اس کے لئے کھل گیا یعنی یہ تجربہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے لئے پاک ترین مقام کا درچہ رکھتی ہے خداوند جب ہم خدا سے کہتے ہیں جب ہم خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ خدا ان خدا اپنی حضوری کو اس جگہ ظاہر کر اپنے جلال کو اس جگہ ظاہر کر تو خدا ان خدا نہ صرف ظاہر کرتا ہے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ خدا ان کی حضوری صرف محسوس ہوتی ہے خدا ان کی حضوری میرے حضوری چھوٹی بھی ہے وہ محسوس بھی ہوتی اور وہ دکھائی بھی دیتی ہے ہم سٹیفنس کی بات کر رہے تھے کہ وہ جگہ اس کے لئے پاک ترین مقام بن گئی میں ایک گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں اس وقت ہسپٹل میں تھا میریم بھی بیمار تھی تو انہیں ریسولی تھی ڈاکٹرز نے کہا کہ اس ریسولی کا سائز تین انشاء اور یہ مزید بڑھے گی اور آپریشن کیے بغیر اس کا حل نہیں ہے تو میں خدا ان سے اور میرے بھائی ہم دعا کر رہے تھے کہ خدا ان کسی طرح سے ہمارے درمیان موجزہ کرے تو خدا ان یسو مسیح کو میں نے دیکھا کہ وہ ہسپٹل کے پاریڈور کے اندر پا موجود ہوئے وہ ہسپٹل جو ایک عام جگہ تھی جہاں مریض ہوتے ہیں خدا ان خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا خدا نے اپنی حضوری کو ظاہر کیا اور میں نے دیکھا کہ خدا نے جا کر میری ماں پر اپنا ہاتھ رکھا ہے اور وہ بلکل شفاہ یاب ہو گئی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ریسولی جس کا سائز تین انشتہ انہیں نے کہا کہ یہ زیرو پائنٹ تری ہو گئی ہے یعنی زیرو سے بھی بہت کم ہو چکی ہے ہر ایک جگہ کو خدا ہمارے لیے پاکترین مقام بنا سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں اور ایک بہن کے تعلق سے میں گواہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک بہن جب بلکل صاحب منسٹری میں تھے خدا نے انہیں جب استعمال کیا تو بہت سارے لوگ تھے جرہور قدس میں ببتسمہ پا رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو خدا غیر زبانوں کا ببتسمہ دے رہا تھا تو اسی دوران ایک بہن تھی جس نے اسرار کیا کہ بھائی مجھے کیوں نہیں خدا کے تجربہ بخش رہا مجھے کیوں نہیں خدا کی حضوری کا ایسا تجربہ ہو رہا ہے میں کیوں نہیں رہول کچھ کو اس طرح سے فیل کر رہی تو ویلیم بھائی نے ان سے کہا کہ بہن یہ خدا کی مرضی ہے خدا کی بخشش ہے اور یہ ہر شخص کے لیے خدا نے آپ کو ضرور بخشے گا اور وہ بہن جب چر سے اپنے گھر جا رہی تھی اور جس وقت وہ وین میں بیٹھی کہ اپنے گھر چلی جائے تو خدا ان کے روح نے اس کو وین میں ہی چھو دیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک گرم چیز ایک مجھ پر آکے ٹھہر گئی ہے اس نے مجھے چھوا ہے اور اس کی زبان وین میں ہی اس وقت بدل دی اور اس نے آ کر چرس میں گواہی دی میں نے وین میں ہی زبانیں بولنا شروع کر دی اور مجھے اس وین کے اندر ہی مجھے پاکنوں نے چھوا ہے ایک اور چیز جس کے بارے ہم پڑھیں گے سیمل کی پہلی کتاب کے اندر اس کا چار باب اکیس اور بائیس میں آئے ہم پڑھیں گے اور اس نے اس لڑکے کا نام یقوبود رکھا اور کہنے لگی کہ ہشمت اسرائیل سے جاتی رہی اس لیے کہ خداون کا اہد کا صندوق گیا اور اس کا خسر اور خامن جاتے رہے تھے سو اس نے کہا کہ ہشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خداون کا صندوق چھن گیا ہوا یوں ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر جب اہلی کاہن کے بیٹوں نے گناہ کیا تو خدا نے سیمل سے کہا کہ میں انہیں مار دوں گا اور اس کے خاندان کے اندر کوئی شخص باقی نہیں رہ گیا جو میرے حضور میں خدمت کرے تو ہوا یوں کہ ایک ہی دن میں وہ خدا کے اہد کے صندوق کو جنگ کے اندر لے کر گئے تو جو دشمن قوم تھی وہ خدا کے اہد کے صندوق کو بھی پنے ملک میں لے گئے اور اہلی کاہن کے بیٹوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا اور جو اہلی کاہن کی بہو تھی اس نے اس کے بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام یقوبود رکھا اور اس نے کہا کہ ہشمت اسرائیل سے جاتی رہی یعنی خدا کا جلال جو اسرائیل کے اندر تھا وہ اب نہیں ہے لیکن میرے عزیزو یہ تجربہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اندر رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے حضوری ہمارے اندر نہیں ہے ہماری زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو صرف اسی لئے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے لیکن میرے عزیزو خوش قبری یہ ہے کہ یسو اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو چکا ہے آسمانی مقاموں میں داخل ہو چکا ہے اور خدا کے یہ حضوری کا دروازہ ہر ایک شخص کے لئے کھلا ہے خدا آپ میں سے ہر شخص کو اپنی حضوری سے بڑے گا اگر آپ کے زندگی میں موجزہ نہیں ہو رہا دعاوں کا جواب نہیں آ رہا ابتری ہے روحانی ابتری ہے روحانی طور پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم آگے نہیں جا رہے ہماری زندگی سٹک ہو چکی ہے ہم روحانی طور پر ترقی نہیں کر پا رہے تو خدا کی حضوری کا دروازہ آپ کے لئے کھلا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ یہ نہ زور سے نہ توانائی سے میری روح سے خدا فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا وہ پہاڑ جو ابلیس نے آپ کی زندگیوں میں کھڑے کیے ہیں میرے عزیزو وہ خدا اند خدا اپنے روح سے آج مٹا دے گا کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے اور اس نے اپنے بیٹے یسو کے خون سے یہہد باندھا ہے اور اس کے خون کے وسیلہ سے جو حیکل کا پردہ پھٹ گیا اس کا مقصد یہی تھا کہ ہر ایک شخص خدا اند کی حضوری کا تجربہ کرے ہر ایک شخص خدا اند کے پاک روح کا ذاتی طور پر تجربہ کرے خاندانی طور پر تجربہ کرے کلیسیائی طور پر تجربہ کرے روحانی ترقی کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رفاقت ہے خدا اند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت ہے اور دعا کرنا روٹی توڑنا اور خدا اند کے روح کے ساتھ رفاقت ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ بڑھ نہیں سکتے جب اپنی درخواستوں کو خدا اند کے حضور میں لے کر جاتے ہیں اپنے آہو نالا کو خدا اند کے حضور میں بلند کرتے ہیں اور پوشیدگی میں اپنے خدا اند سے ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر ہم کسی سے نہیں کرتے اپنے بھائیوں سے نہیں کرتے اپنے دوستوں سے نہیں کرتے بہن بھائیوں سے نہیں کرتے خانموں سے نہیں کرتے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دنیا میں کسی کے پاس حل نہیں ہے لیکن میرے عزیزو جب ہم پوسیدگی میں خدا اپنے خدا کے حضور میں ان باتوں کو لے کر جاتے ہیں تو خدا خدا اپنے روح کو اپنے لوگوں پر برسانا شروع کرتا ہے وہ سایا کرتا ہے اور وہ پریشانیاں وہ مسائب جو ہمیں لگتا ہے کہ جن کا ہمارے پاس حل نہیں ہے جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں وہ ہمیں چھوٹے معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہمارے پاس دعا میں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں یہ وقت ہے کہ جب خدا اند آپ کو اپنے حضور میں آگے لے کر چلتا ہے خدا اند آپ کے خیالات کو ترتیب دیتا ہے خدا اند آپ کو ایک نئے روح میں لے کر چلتا ہے کیونکہ آپ کے پاس لفظ ختم ہو چکے ہیں آپ کے پاس جانے کی شمت نہیں ہے لیکن اس وقت خدا اند آپ کو لے کر چلتا ہے میرے عزیزو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خدا اند آپ کو اپنی رہنمائی میں آگے لے کر بڑھتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جب ان کو ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ دعا کر رہے ہیں اور دعا کے اندر ایک جگہ ایسی آئی ایک مقام ایسا آیا کہ ان کے پاس لفظ ختم ہو گئے تو وہ وہیں پہ دعا چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آ کر روح القدس ہماری روح پر تاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب ہم مسلسل اس جگہ پر رہنا شروع کرتے ہیں تو روح القدس ہماری روح پر ہمارے بدن پر تاری ہوتا ہے اور وہ باتیں جو ابلیس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے جو کڑدے بیج ابلیس نے ہمارے اندر آ کے بو دیئے ہیں جو خداوند ہماری زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا روح القدس آ کر اپنی قدرت سے انہیں مٹانا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایک نئے مخلوق کی جو تخلیق ہے اس کے اندر ترقی ہوتی ہے خدا نئے مخلوق کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس ترقی کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اماندار اس بات سے مغلوب ہو جاتا ہے جس طرح پالوس اس بات سے مغلوب ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے کیونکہ اس کو روح القدس کی اس حضوری کا تجربہ تھا کہ روح القدس اس پر اس طریقے سے تاری تھا کہ اس نے اس کی کمزوریوں کو اپنی قدرت سے غائب کر دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس میں سے مسیح نظر آنا شروع ہو گئے پالوس کی زندگی بہت حیران کن ہے اور ایک ایسی زندگی ہے پالوس کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی منادی ایک اندر توبہ کی جنہوں نے اس کے کلام کے وسیلہ سے توبہ کی روح القدس جب اس کی زندگی کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہے تو لوگ آتے ہیں پالوس کی زندگی کے ساتھ پالوس کے جسم کے ساتھ اپنا روال ٹچ کرتے ہیں اور جا کے بدرو گریفتہ لوگوں پر ڈالتے ہیں تو بدروہیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں یہ اثر اس روال میں نہیں ہے نہ ہی پالوس میں ہے بلکہ وہ قوت جو اس پر تاری تھی وہ تجربہ جو یسو مسیح کے سلیب پر چلانے سے پاکترین مقام کا تجربہ جو پالوس کو ملا تھا یہ اس تجربے اور خدا کی خاص حضوری کے باعث تھا اور خدا چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خدا کی اس گہری حضوری کا تجربہ کرے دانیل اس زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک عام شخص ہے جو قید ہو کر دوسری قوم میں گیا ہے اسیر ہے غلام ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر رہ کر ترقی نہیں کر سکتے لیکن دانیل قید ہو کر غلام بن کر ایک قوم میں گیا ہے خدا نے اسے اسی قوم کے اندر وزیر بنا دیا کیوں کیونکہ وہ خدا کی اس گہری حضوری کا ساتھ منصر لکھتا ہے اس نے خدا کے اس جلال کو دیکھا تھا وہ اپنی رویاؤں میں اس بات کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے صحیحے میں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا اور عدالت کی گئی اور کتابیں کھولی گئی اس نے خدا کے جلال کو دیکھا میرے عزیزوں ہم سب آج اس بات کے لئے میں پھر سے آپ کو ابھاروں گا کہ خدا کی اس خاص حضوری کا جو تجربہ ہے ہم میں سے ہر ایک شخص کے لئے ہے ہر ایک شخص کے گھرانے کے لئے ہے ذاتی زندگی کے لئے ہے اور خدا ہمیں اس ان تجربات سے معمور کرنا چاہتا ہے یہ وہ خاص خزانے ہیں جو خدا ہم میں سے ہر ایک کو دینا چاہتا ہے یہ وہ تجربات ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے ہمیں زوراور بناتے ہیں ہمیں خدا کی پہچان بخشتے ہیں کیونکہ دانیل کہتا ہے کہ خدا ہمیں کو پہچاننے والے تقویت کو آگر کچھ کر دکھائے گے یعنی جس شخص کیوں خدا کی پہچان نہیں ہے وہ تقویت نہیں پائے گا وہ زور نہیں پائے گا خدا کی پہچان خدا ہمیں رہو کچھ کی حضوری میں رہ کر ملتی ہے خدا کے ساتھ چلنے سے ملتی ہے خدا کے پاقلام کو پڑھنے سے ملتی ہے آئیے میرے عزیزو ہم اپنے آپ کو آج پھر سے اس بات کے لئے تیار کریں ساتھ چلنے سے ملتی ہے